میسیج ٹی وی یہاں چینل قاری محمد طیب صاحب داریخ بتائی مسلمانوں کی یہاں آمد کی اور پھر اس کے بعد اب تک الحمدللہ قرآن حکیم کی دین اسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ حضرات کی یہاں محنتیں ہیں اللہ رب العزت ایک ایک عمل کو قبول فرمالے خاص طور پر آج جو یہاں بچوں نے قرآن مجید سنایا اور تلاوت کی بچے نے الحمدللہ سو فیصد تجوید و قرآن کے اصولوں کے مطابق وہ تلاوت کر رہے تھے یہ سب حضرت قاری صاحب ان کے ساتھ اللہ رب العزت ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ انسان حقیقت میں تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بڑا بے حمد سا محسوس کرتا ہے حالات کی وجہ سے معاشرے کی وجہ سے اپنی طبیعت کی وجہ سے لیکن اللہ رب العزت سورہ معارج کی ان آیات میں جو تلاوت کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق حلوعا کہ ویشہ کس انسان کو حلوع پیدا کیا گیا ہے حلوع عربی زبان میں مختلف معانی کے لئے آتا ہے اس لئے مختلف مفسرین نے اس لفظ کا مختلف ترجمیں لکھے ہیں کسی نے لکھائے کہ حلوع کہتے ہیں چھوٹے سے دل والے انسان کو کسی مترجم نے لکھا کہ حلوع کہتے ہیں کمہمت انسان کو کسی نے لکھا کہ بے صبر انسان کو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو اردو زبان میں اس کے مفہوم ادا کرنے کی توفیق دی ہے اگر سارے مفہوم بھی مراد لے لیے جائیں کہ یہ انسان بڑا بے صبرہ چھوٹے سے دل والا کمہمت سا پیدا کیا گیا ہے اور یہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے رہا بلکہ یہ خالق بتا رہا ہے انسان کا خالق کائنات کا خالق بتا رہا ہے کہ یہ اس انسان کو کمہمت چھوٹے سے دل والا بڑا بے صبرہ بنایا ہے اس کو اور یہ کرتا کیا ہے پھر اس معاشرے میں اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دو کیفیات بتائی ہیں اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوعَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ ایک کیفیت اس انسان کی یہ ہے کہ اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوعَ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے کوئی دکھ پہنچتا ہے کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے جَزُوعَ یہ بہت شور مچاتا ہے بہت واویلہ کرتا ہے اس لیے کہ چھوٹے سے دل والا کم ہمت انسان ہے اور دوسری کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ کہ جب اس کو خیر پہنچتی ہے اور یہاں مفسرین خیر کا معنی بیان فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں مال و دولت اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ جب اس کو خیر ملتی ہے تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے یہ میں نے اپنے زور بازو سے کمائے اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں کسی رشتہ دار کا نہیں کسی اور کا نہیں یہ دو کیفیتیں اللہ نے بتائی انسان کی اِذَا مَسَّهُ شَرُ جَزُوعَ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ شور مچاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے روک کر بیٹھ جاتا ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے تو یہ انسان پھر یہی کرے گا اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں چند خوبیاں بتائیں کہ جس انسان کے اندر یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی ہوگی وہ انسان کا مہمت نہیں ہوگا وہ انسان بے صبرہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت نے فوراً ارشاد فرمایا اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ مگر وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں خالق بتا رہا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا میں نے بڑا کمزور سا پیدا کیا اس کو کم عمت سا چھوٹے سے دل والا تھوڑی سی تکلیف پہنچتی شور مچاتا ہے تھوڑی سی خیر پہنچتی روک کے بیٹھ جاتا ہے لیکن آگے اِلَّا حَرْفِ اِسْتِسْنَا اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے باہمت ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ مزاج بنایا نماز والا مزاج ایک ہے پانچ وقت کی نماز یہ فرض اس کی تو پابندی ہے پھر مزاج بنایا کہ اگر بارش نہیں ہوتی گھبرہات ہے پانی کی قلت ہو گئی صلاة الاستسقہ دو رکعات پڑی ہے نماز بارش طلب کرنے کی نماز اور اگر کوئی ضرورت پیش آگئی ہے دو رکعات صلاة الحاجت گناہ ہو گیا کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا دو رکعات صلاة التوبہ صلاة الاستغفار کوئی کام آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے پریشان ہے کیا کریں صلاة الاستخارہ دو رکعات نماز استخارے کی سکھائی مزاج بنایا اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی تلقیم کیے ہے کہ وَاسْتَعِلُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو جب انسان اپنے اندر کا مہمتی معاشرے کے اندر محسوس کرنا شروع کر دے تو یہ انسان نماز کی طرف آ جائے آج معاشرے کے اندر بس اوقات نوجوان جسے معاشرے کا بوجھ اٹھانا آئے معاشرے کے مسائل کا سامنا کرنا آئے وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو بلکل بے بس محسوس کرنے لگتا ہے کمہمت محسوس کرنے لگتا ہے بزرگ بھی فکر مند ہوتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں ہم ان کو معاشرے کا ایک باہمت انسان کیسے بنائے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول سکھایا نماز کی پابندی اس نئی نسل کو ایمان ان کی مضبوطی کے لیے کمہمتی میں سے نکالنے کے لیے ان کو نماز کی پابندی کی طرف لانا پڑے گا یہ اللہ نے بتایا خالق نے بتایا دوسرا اصول وہ لوگ کے جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم اور محتاج لوگوں کا حق سمجھتے ہیں کہ میرے مال کے اندر اس کا حق ہے اگر آپ نے غور فرمایا آیات کی ترتیب میں تو اللہ تعالیٰ نے کمہمت انسان کی نشانی یہ بتائی تھی کہ اذا مسح الخیر منوعہ جب اس کو خیر پہنچتی ہیں پیسہ آتا ہے مال و دولت نعمتیں آتی ہیں تو منوعہ یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کیا بتایا کہ اپنے مال کے اندر مال سے محروم اور محتاج لوگوں کا حق سمجھئے کمہمتی سے انسان نکلے گا علاج بتایا اللہ نے اس لیے معاشرے کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے باہمت انسان معاشرے کے ابھی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ ہم نے ایک بات ایک جملہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے دلوں میں ڈالا اور وہ اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں یہ وہ معاشرے کے نوجوان ہیں کہ جو باہمت انسان ہیں اللہ کی نگاہ میں اللہ نے ایسے انسانوں کو باہمت کا راگ دیا ہے معلوم ہوا یہ انسان اگر اپنا پیسہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ باہمت انسان بنتا چلا جاتا ہے دو خوبیاں ہو گئیں والذین فی اموال محق معلوم للسائر والمحروع تیسری خوبی والذین یصدقون بیوم الدین وہ لوگ جو بدلے کے دن پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ میرے عامال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا وہ انسان باہمت انسان ہے یہ ہے عقیدہ آخرت میرے عامال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا اس لیے کہ آج معاشرے میں کبھی انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے اپنے حقیقی بھائی کی مدد کرتا ہے ہر ایک شخص کے ساتھ کہانیاں وابستہ ہیں واقعات وابستہ ہیں اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اپنے بہن کی مدد کرتا ہے اپنے عزیز و قارب کی مدد کرتا ہے اپنے چچا تایا کی مدد کرتا ہے بس اوقات بیوی کہتی ہے کس کی تم مدد کرتے ہو کبھی اس نے سلام کیا ہے کبھی ایک دفعہ فون پر خیریت پوچھیے کبھی تمہارے کام آیا ہے کبھی پہلے کبھی کام آیا تھا کیوں یہ پیسہ لٹاتے ہیں اپنے عزیز و قارب پر لیکن اس انسان کے پاس اس کڑوے سوال کا جواب صرف ایک ہے میرے اس عمل کا بدلہ مجھے آخرت میں چاہیے اس انسانوں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے میں جس اللہ کے لئے کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا یہ وہ موڑ ہوتا ہے زندگی کا یہ وہ وسوسیں ہیں یہ وہ ذہنی دباؤ ہے جو انسان کو بساوقات خیر کی راہ پہ نہیں چلنے دیتا لیکن جب ایمان ہوتا ہے انسان کا کہ میرے عمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا اللہ رب العزت اس انسان کو باہمت بنا دیتے ہیں معاشرکت یاد رکھ لیجئے گا ہمیشہ مایوس وہ انسان ہوتا ہے جو انسانوں سے امیدیں لگا کے رکھتا ہے اور جو اللہ سے امید لگا کے رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہتا ہے تیسری خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ لوگ کے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور چوتھی خوبی یہ بتائی والذینہم من عذاب ربیہم مشفقون وہ لوگ کے جو اپنے رب کے عذاب سے کامنے والے ہوتے ہیں درنے والے ہوتے ہیں ان عذاب ربیہم غیر معمول ہیں جن لوگوں کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے کہ برے اعمال کا بدلہ آخرت میں بہت برا ملے گا یہ خوف خدا یہ انسان کو معاشرے میں بہادر بناتا ہے باہمت بناتا ہے ممکن ہے آپ حضرات کے دن میں ایک سوال آئے بہت سیدھا سا سوال ہے کہ جناب یہ جو ڈرتا ہے وہ تو ڈر پوک ہوتا ہے وہ تو بہادر نہیں ہوتا اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ معارج کی اس آیت میں فرما رہا ہے انہا عذاب والذینہم من عذاب ربیہم مشفقون وہ لوگ کے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے بڑے باہمت ہوتے حالانکہ ڈرنے والا تو کمزور ہوتا ہے مزدل ہوتا ہے لیکن آپ نے فرق سمجھنا ہوگا قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ہے مخلوق کا ڈر اور ایک ہے خالق کا ڈر جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے آج انسان کے دل میں ساری مخلوق کا ڈر ہے وہ ناراض نہ ہو جائے وہ ناراض نہ ہو جائے میں اس کو راضی کرنے کی فکر کرلوں وہ خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ انسان مخلوق کے ڈر کو نکال کر خالق کا ڈر اپنے اندر لے آئے یہ معاشرے کا بہادر انسان ہے اور یہ اللہ نے بتایا یہ کمہمتی سے نکلتا ہے اگلی خوبی اللہ تعالی نے بتائی وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِبْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمُ الْعَادُونَ وہ لوگ کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے نفسانی خواہشات رکھی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے حلال راستے بتائے ہیں یہ انسان ان حلال راستوں پر نفسانی خواہشات کو پورا کرے تو یہ معاشرے کا بہادر انسان ہے اور والذین ہم لفروجی محافظون وہ جو اپنی سطروں کے حفاظت نہیں کرتے اپنی نفسانی خواہشات کے حفاظت نہیں کرتے وہ معاشرے کے کمزور تنین انسان ہوتے ہیں میں نے بڑے ہی محذب الفاظ میں قرآن مجید کا یہ پیغام نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے کہ آج خاص طور پر نوجوان اپنی نوجوانی کے اندر اگر نفسانی خواہشات کو سنبھال کے رکھیں گے اس کو اگزبت نفس ان کے اندر ہوگا حلال حرام کی فکر ہوگی انشاءاللہ العزیز یہ معاشرے کا نوجوان بہادر انسان ہوگا یہ ہمارے خالق نے بتایا یہ وہ خالق ہے جس نے یہ سارا جسم بنایا ہے جسمانی آزا بنائے ہیں یہ وہ خالق ہے جس نے انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں خواہشات رکھی ہیں اس اللہ نے ہمیں ان خواہشات کو استعمال کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے اور پھر اگلی خوبی اللہ تعالی نے فتوائی معاشرے میں باہمت انسان بننے کے لئے وہ لوگ کے جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں امین ہونا امانتدار ہونا یہ معاشرے کے جس انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا وہ معاشرے کا اتنا باہمت انسان ہوگا انشاءاللہ امانت کا تعلق صرف روپے پیسے سے نہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وہاں جب امانات کا جمع کا سیغہ آیا تو وہاں مفسرین نے لکھا کہ امانت کا تعلق کس کس چیز سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے سمجھایا کہ المجالس بالامانہ کہ مجلس امانت ہوتی ہیں اگر میٹنگز ہوئی ہیں مشورہ ہوا ہے باتیں چھپانے کی ہیں تو وہ چھپانا یہ امانت ہے اور بڑا واہمت انسان ہے جو اسے چھپاتا ہے اور فرمایا المستشار مؤتمن جس سے مشورہ مانگا جائے اس کے پاس بھی بات بطور امانت ہوتی ہے میرے گھر کے حالات ایسے ہیں میرے کاروبار کے حالات ایسے ہیں میرے بچوں کے حالات ایسے ہیں میں کیا کروں بڑا اعتماد کر کے انسان دوسرے سے مشورہ کرتا ہے بڑا اعتماد کر کے انسان اپنے اندر کے گھر کی بات کرتا ہے کہ مجھے مشورہ چاہیے اب یہ بات اس شخص کے پاس امانت کے طور پر محفوظ ہے بڑا باہمت انسان ہے کہ جس کا دل سمنبر ہوتا ہے اور اس کے امانتیں لوگوں کے راز اس کے دلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ قبر تک لے کر جاتا ہے اور اپنا موہ کبھی نہیں کھلتا آپ دیکھئے گا خاندانوں کے اندر کے خاندانوں کے اندر بس اوقات ایسے بزرگ موجود ہوتے ہیں جو اس کی بھی سنتے ہیں اس کی بھی سنتے ہیں اور پھر دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کے رازوں کو محفوظ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ پورے پورے خاندانوں پر چھتری بن کر حکومت کرتے ہیں اس لیے کہ باہمت انسان ہوتے ہیں وہ خاندان کے باہمت انسان ہوتے ہیں وہ لوگ کے جو امین ہوتے ہیں امانتدار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں معاشریک وَعَدِهِمْ رَعُونَ اپنے وعدوں کا خیال کرنے والے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے جو معاہدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے ایسا انسان معاشرے میں بڑا باہمت انسان ہے اللہ کے نزدیک وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِبُونَ ایک خوبی یہ بتائی ہمت والے انسان کی کہ وہ لوگ کے جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں مفسرین نے یہاں لکھا کہ یہاں ایک تو مراد ہے کہ وہ لوگ کے جو سچی گواہی دیتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِبُونَ وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں یعنی وہ سچی گواہی دیتے ہیں اور بعض مفسرین نے یہاں لکھا کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِبُونَ وہ لوگ کے جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں اس گواہی سے مراد وہ گواہی ہے جو انسان یوں کہتا ہے پھر اس گواہی پر قائم رہتا ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت میں اپنی مضبوطی دکھاتا ہے کمال کی وہ معاشرے کا کمال ترین اور باہمت انسان ہوتا ہے یہ اپنی گواہی پر قائم ہے جس بات کی گواہی دیتا ہے اس پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے اور پھر آخر میں فرمایا یہ تسلسل آیات کا سورہ معارض کی آیت انیس سے آیت پینتیس تک کا یہ تسلسل چل رہا ہے ایک مضمون ان خوبیوں کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا والذینہم علی صلاتہم یحافظون وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اولائکا فی جنات مکرمون یہی وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا ابھی اسی نشست میں جو پہلی خوبی تھی وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ابھی تک تازہ آئے کہ باہمت انسان بننے کے لئے پہلی خوبی کیا ہے نمازوں کی پابندی اور آخری خوبی اللہ تعالی ان آیات کے تسلسل میں فرما رہا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے یہاں مفسرین نے ایک تفسیر تو یہ لکھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں یعنی نمازوں کو ان کے آداب کے مطابق ادا کرتے ہیں تاکہ وہ بحفاظت نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے ایک معنی تو یہ ہے اس آیت کا اور ایک معنی اس آیت کا مفسرین نے یہ لکھا وَالَّذِينَ عَلَى صَلَاطِهِمْ يُحَافِظُونَ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ ان نمازوں کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے یہ نمازیں کئی اور نہ چلی جائیں اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد مبارک سے اب کوئی اور سمجھانے والا نہیں آئے گا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے تشریف لے گئے اب کوئی نبی نہیں آئے گا سمجھانے کے لئے اس لئے بڑی توجہ دیجئے گا جو کوئی سمجھا گئے وہ حرف آخر ہے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ مل مفلس کنگال کون شخص ہوتا ہے صحابہ نے ارز کیا کہ جس کے پاس درم نہیں ہوتے اور سامان نہیں ہوتا وہ مفلس ہوتا ہے کنگال ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں کنگال وہ شخص ہے کہ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی روزیں رکھے ہوں گی عبادات کی ہوں گی کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا بلا کہا ہوگا کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی کسی کی بیعزتی کی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا یہ حقوق العباد اس نے ادا نہیں کیے یہ بندوں کو اس نے تکلیفیں پہنچائیں ایک طرف نمازیں بڑی پابندی سے روزیں بڑی پابندی سے عبادات مہت پابندی سے زکاة بڑی پابندی سے صدقہ اور خیرات بڑی پابندی سے لیکن ادھر حقوق العباد کی طرف سے بہت برا حال تو کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس نیک عامال کرنے والے بندے کے نیک عامال اسی بقدر اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے جس کا حق مارا ہے اور اگر اس نے زندگی میں نمازیں بھی بہت پڑی لیکن حق بھی بہت مارے یہاں تک کہ اس کے ساری عبادات اٹھا کر دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی گئیں آخیر میں حدیث میں جملہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے سارے نیک عامال اسی طرح چلے گئے دوسرے کے کھاتے میں اور پھر بھی حقوق العباد ابھی بچ گئے جو اس نے مارے تھے تو پھر جس جس بندے کا اس نے حق مارا ہے اس بندے کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنگال تو یہ شخص ہے کنگال تو یہ شخص ہے بس آخیر میں اتنی گزارش کرنی تھی کہ آج ان عبادات کو ان نمازوں کو ان روزوں کو ان صدقات کو ان زکاة کو ان تمام چیزوں کو اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے سنبھال کے رکھنا ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں یہ معمولی معمولی باتوں سے ضائع ہو جاتے ہیں یہ عمال اللہ تعالی نے قرآن مجید میں معمولی وہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعذا تم اپنے ان صدقات کو مالی عبادتوں کو تکلیف پہنچا کر احسان جتا کر ضائع مت کرو سالہ سال آپ اس کی مدد کرتے ہیں ایک دفعہ مو سے احسان جتایا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں باطل ہو جائیں گے ضائع ہو جائے گا سب کچھ کیا ہوا والعذا تکلیف پہنچائی دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے جو کچھ کیا تھا سب پہ پانی پھر گیا بڑا سنبھل کر چلنا آئے زندگی میں باہمت انسان کو اللہ رب العزت آج معاشرے کے اندر بس اوقات انسان اپنے آپ کو واقعی بڑا بہمت بے صبرہ محسوس کرنے لگتا ہے ٹیمپو اس کا لوز ہونے لگتا ہے کیا کرے جب ضرورت پیش آ جائے سورہ معارج کھولیے آیت نمبر انیس سے لے کر آیت نمبر پینتیس تک کی تلاوت کیجئے اور یہ جو خوبیاں آج کی نشست میں بیان ہوئیں ان میں سے ایک ایک خوبی کے اوپر انگلی رکھئے اور دیکھئے کہ کون سی خوبی اس وقت کم ہو رہی ہے وہ خوبی اپنے اندر لانے کی انسان کوشش کرے یہ اللہ رب العزت کائنات کے خالق ہم سب کے خالق اس جسم کے خالق اس انسان کے خالق نے بتایا ہے کہ وہ معاشرے کا باہمت انسان بنے گا اللہ رب العزت آج ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان تمام خوبیوں کو اپنانے کی توفیق اتا فرما دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی